چھوٹی سی ہارویسٹنگ کر رہی ہے اور آپ بتائیں جرہ یہ میرا سائز ہو گیا ہے توڑنے لائک یا نہیں تو اپ ڈیٹے دکھا رہی ہوں میں آپ کو پیٹھے کی قدو کی بھی بولتے ہیں اس کو اور اس کے علاوہ دوسرے بھی دکھاؤں گی دیکھو کافی بڑا ہو گیا ہے ویسے تو اور بھی بڑا ہونے دو یا نہیں ہونے دو ایک کو پالنے کے چکر میں بیل جو ہے تین اپنے بچے ہی کہیں گی میں ان کو بچے ہی کہوں گی ایک ساتھ پال رہی ہیں تو باقی اتنی گروتھ نہیں لے پارے یہ دیکھو اور تیسرا بھی یہ دیکھو دیرے دیرے تو یہ دیکھو تو سبجی تو اس میں بھی پوری بن جائے گی یہ دیکھو پوری گروتھ نہیں لے پاری ہے ایک ساتھ پال رہی ہے پوری طرح سے یہاں یہ لٹکا ہوا ہے دونوں ہی میرے کری لیوز کے پاس اور باقی بھی پوری بیل جو ہے گروتھ اچھے سے نہیں کر پاری ہے نہ زیادہ فلاور دے پاری ہے تو سجیشن دے نا مجھے میں اس قدو کو توڑوں یا نہیں توڑوں ایک یہ ہے میرا اچھی گروتھ لے رہا الڈی اور ایک یہ بھی ہے اور اب کر لوں آر ویسٹنگ یہ دیکھو بھنڈی آج بھنڈیاں بنائی لوں گی اکھٹی ہو رہی ہیں ہے نا میں کچھ لائی نہیں تھی چککو بغیرہ بس ایسے ہی توڑنے آگئی کلی نہیں توڑی تھی بس روز بھنڈیاں کلی نہیں توڑی تھی تو دیکھو سائز کتنا بڑا ہو گیا اور یہ دیکھو میرے بینگن کے پلانٹ ہے نا زیادہ لمبے ہو گئے ہیں ایسا کون سا خاد ڈالا میں نے مجھے نہیں پتا یہاں بھی اس والے پہ نہیں ہوئے اور کئی سارے سٹینٹس ہیں لیکن اس پہ نہیں ہوئی کوئی بندی یہ بھی بینگن پہ دیکھو کتنی زیادہ لمبائی ہو گئے اس کی کچھ ایسی میں نے پتے والی خاد دی تھی جو اس کی لمبائی کو بڑھا رہی تھی اور اب جا کے اس میں فلاورنگ شروع ہوگی دیکھو یہ بھی ہے اچھے سے توڑنا چاہیے میں تو نہیں توڑتی ہوں بینگن یہاں بھی ہے لیکن اس پہ کچھ کیڑوں کا اٹیک ہو گیا ہے بینگن کو ہمیشہ فل دھوپ میں رکھنا چاہیے اور یہی وجہ تھی کہ میں نے اسے پیچھے کی طرف رکھا جو کہ پورے دن کی دھوپ نہیں آتی اس پہ سائد زیادہ بڑا ہو جاتا ہے ایک دن بھی لیٹ ہو جائیں تو یہ پھر چھوٹی ہی توڑ جو اور کیا کریں شور بہت ہوتا ہے کچھ نہ کچھ گلیوں میں چلتا ہی رہتا ہے اور یہ بھی توڑ لیتی ہوں پھر سے گروتھ لی ہے بینڈیوں نے ایک بار شوک میں چلی جاتے ہیں یہ جیسے ہی بارش ختم ہوتی ہے نا ایک بار سے تو ان کو بڑا شوک سا ہو جاتا ہے ایک دم وہ اچھا ہیلڈی پانی ملنا بند ہو جاتا ہے نا تو پی لے پتے ہو جاتے ہیں اور جانے کیا کیا تو ان کو اٹائیں اور ان کو خاد بگرہ دیں تو پھر سے سبھی جگہ گروتھ لینے شروع کر دی میری بینڈی نے اور اب یہ تو دیں گی یہ کافی ٹائم تک تو بچ زیادہ بڑی وارویسٹنگ نہیں ہے چھوٹی سی بینڈیاں ہیں نا توڑو تو بیکار ہو جاتی ہیں اور ساتھی دکھا دوں آپ کو یہ پیڑ میرا گھنگرو والا پچھلے سال بھی ایک پیڑ گھنگرو والا تھا اور اس سال بھی یہ دیکھ لو یہ جو لگی ہوئی ہے نا رس بری ہیں یہ دیکھ رہی ہیں آپ کو یہ ساری رس بری ہیں بہت سندر پلانٹ ہے اب کی بار میں نے پھر اس کو اکھاڑا نہیں اور بھی تھے یہ ایک دو لیکن مجھے لگا ویڈ ہے تو کچھ اکھاڑ دیا تھا کچھ رہ گیا تھا تو اس میں جیسے رس بریان آئیں گے ہیں اس کے اندر پکیں گے تو دکھاؤں گے یہ وائلڈ ہے لیکن کھا سکتے ہیں ہم نے بچپن میں کھائی ہیں یہ سب دیکھو کیسی گھیا کی بیل ہو گئی ایک دم سے ہے نا بارش کے رکتے ہی بہت ساری شورس سوک گئی انہیں میں نے ہٹا دیا کچھ بچی ہیں اب نئی شورس آ رہی ہیں اور ان پر ملیں گے مجھے گھیا یہ دیکھو اب پھر سے شورس آ رہی ہیں اپنے آپ کو نئے تیمپریچر کے ساتھ ڈالتے ہوئے اور یہ دیکھو ایک پریلا بھی مل گیا تو توڑ لوں اسے بھی دیکھو پریلا بھنڈیاں ہی مجھے لمڈی ہو گئی دکھی نہیں تو دیکھو پکی ہے تو چھوڑ دیں پڑے گی پھر سے بیج بنے گا جی ہاں بلکل پکی ہے تو اس کو میں چھوڑ دوں گی چھوٹی سی برانچ پہ لگی ہے اپنے آپ ہی بیج بن جاتے ہیں بینہ کسی انٹینشن کے اور اگلے سال کام آ جاتے ہیں یہ دیکھو نیچے تک کہیں بھی انکی وہ آ جاتی ہیں یہاں بلکل جڑ کے پاس جڑ کے پاس آئی ہے یہ اور اس میں بھی بھنڈیاں لگ رہی ہے ایک ہی لگ رہی ہے اور ایک ہی اور اور بھی لگیں گی تو اگر اچھی مٹی ہو یا پھر اچھا خاصا پوٹ بڑا ہو تو کہیں بھی بھنڈیاں لگتی ہیں اور ایک ہی پیڑ آپ کو کافی ساری بھنڈیاں دے دیتا ہے تو اسی طرح سے آپ بھی لگائیں پھائیں اورگینک اورگینک اورگینک